نمشکار میں ہوں دیپاگ اور آپ دیکھ رہے ڈی ایس کا ڈاکس اس اپیسوڈ یہ جو بگ بوس 13 کا یہ والا اپیسوڈ دیکھ کر آپ کے دلو دماغ میں ذہن میں ایک سوال تو ڈیفنیٹلی آیا ہوگا کہ یہ ہیں سلمان خان کی خاص دوست ایسے تھرکی لوگوں کو سلمان خان نے کیا دیکھ کر بگ بوس میں پک کیا ایک جنرل ٹم میں بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی اپ برنگنگ آپ کے سنسکار اور آپ زندگی میں کہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہو یہ آپ کی دوستی کو دیکھ کر کے جج کیا جا سکتا ہے تو سلمان خان کے دوست اگر ایسے تھرکی ہیں تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ سلمان خان کے دل و دماغ میں کیا چلتا ہوگا ایک ایسا انسان جو خود کو کہتا ہے کہ رائٹر ٹھیک ہے رائٹر کون ہوتے ہیں تھنکر تو بہت سوچتے ہیں چیزوں کو اپزرپ کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کی شبدوں کا چین کرتے ہیں لیکن یہ سدھار تردے جیسے لوگ جب آرتی ان کو ٹاس میں ٹورچر کہو یا کچھ بھی کرنے آئی ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آرتی کتنا مجھا دیتی ہے واہ تمہیں دیکھ کر تو شیلاجیت کی ضرورت ہی نہیں ہے اب شیلاجیت کیا ہوتا ہے یا تو آپ گوگل کر کے دیکھو اور اگر نہیں پتا ہے تو آپ کارٹون نیٹوک یا پوگو دیکھو I hope Krishna Abhishek نے بھی یہ اپیسوڈ دیکھا ہو اور سلمان خان سے سوال تو definitely کیا جانا چاہے کہ بھائی جان کیا دیکھ کر ایسے تھرکی لوگوں کو اپنے Big Boss کے اندر بھیج دیا سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ اتنا تھرکپنتی دکھا رہا ہے آپ نے first week, second week and ابھی بھی اس کے اندر پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے کیا چلتا رہتا ہے کہ اس کے موہ سے جب بھی موہ کھلتا ہے گٹر ہی باہر نکلتا ہے اور اس گٹر کو گھر کی ایک بہو نے اپنے اوپر لے لیا تو اس اپیسوڈ میں اکھنڈ لیبل کا چھوٹیا پا تھا اور کچھ نہیں پورے 47-48 minute Big Boss نے ہم لوگوں کو اپنے والنمبر کا مطلب بیوکوف بنایا ہے ایک task design کی content ہے نہیں گھر والے content دے نہیں رہے ہیں گھر میں content کے نام پر بس کیا ہوتا ہے روٹی 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 میں تو کہتا ہوں کہ اس Big Boss سیزن تیڑا تیڑا کر رہے ہو نا اس کا نام بدل کے بی بی کی لنگر سیوہ بی بی کا ڈھنڈارہ یا بی بی کا ڈھابا یا بی بی بھوجنا لے رکھ دو تو زیادہ بیٹر کیونکہ پورے بھیک روٹی روٹی کے نام سے content نکلا ہے یا پھر تھوڑا بہر content نکلتا ہے شکلا جی vs تپسیا جی یعنی رشمی جی کی نوک جھوک اور اس اپیسوڈ میں بھی آپ نے دیکھ لیا یہ یہ ٹھرک پنتی کے ٹاسکے دوران بھی رشمی جی کو ڈائی لاؤن میں لہی گئے شکلا کیا شکلا ایسا ہے شکلا ویسا ہے آپ کی language تو بڑی اچھی ہے آپ کو مطلب دوسروں کے لئے جب بولتی ہے آپ کو مجھے پھول جھڑتے ہیں رشمی دیسائی کے فینس کو برا لگے گا لیکن وہ اپنا true color دکھا رہی ہے make-up اور کر آپ اپنی شکل صورت اچھی بنا سکتے ہو لیکن آپ کا جو اندروری سچائی ہے نا آپ کی وہ اب کہیں کہیں باہر آ جاتی ہے ویسے انہوں نے بھوچپوری فلم میں سے سٹارٹ کیا تھا بھوچپوری فلم میں کتنی double meaning کتنی واہیات کتنی بکواس بنتی تھی ایک زمانہ اب تھوڑی standard اچھا ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے کہ ان کے اندر کی جو چڑیل کا ہو ڈائین کا ہو بچ کا ہو وہ باہر آ رہی ہے اور شکلا کے اوپر ہی آتی ہے اور کہیں ان کا موں میں دہی جم جاتا ہے تو اس اپیسوڈ کی سٹارٹ میں جیل کھانے سے ریلیز ہوئے تھے صدارٹ شکلا جنہیں کی بہت گرمی لگ رہی تھی جیل کھانے سے ریلیز ہوئے اور مورننگ سانگ بجا نہیں کہ صدارٹ ڈے کا کینسرانہ تھمکا مار ڈانس شروع ہو گیا بھائی ایک تو اس کے تھرک مددی کی بات ہیں دوسرا اس کا یہ چھوٹیا پا والا ڈانس مطلب آڈینس کو بیمار کر کے مانیں گے اس کے پہلے بھائی آڈینس مطلب ریڈییشن کا شکار ہو جائے بری طرح سے تبیت خراب ہو جائے آڈینس کی یہ ڈے کو باہر نکالو جائے یہ بہت زیادہ پکا تھا ہے اس کی شکل دیکھ کر ہی مطلب چڑھانے لگتی کئے لوگ تو ٹیپ کا چینل چینج کر دیتے ہوں اس کو دیکھ کر ہی سو بھائیہ یہ جیل کھانے کے دوار سے شکلہ جی باہر آ گئے اور تھوڑی بہت ادھر ادھر کی ماتھا پچیوں اور ادھر ادھر کی باتیں شہنازگل ورسز بگہ کا بھرت ملاپ اور یہ سہونی کا جب تاسک پڑی جاتی ہے تاسک میں ایک گھنس نکالی ہے لڑکیوں نے اسیم اینڈ ابو جو کی ہاتھ پکڑ کے بیٹھے تھے ابو ملک نے اس ایج میں اور ان کے ساتھ ینگ ایج کا اسیم دونوں نے بہت بے انتہات طریقے سے ٹورچر کو سہا شدت کے ساتھ سہا مرچی اور حلدی مسالے سابون سوڑا، انڈے، کھانا ہر چیز ویسٹ کی ہے بگ بوس نے اور بگ بوس یہ اینڈیا کا سب سے بڑا ریالیٹی شو ہے پتہ نہیں کیوں لیکن یہ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے کھانا پینا ہر چیز برباد کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں ڈالنے کے لئے نمک یا شکر یا راشن کا سامان نہیں مل پاتا ہے یہاں بھر بھر کے سامان بیسٹ کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں حلدی، مرچی، دنیا بھر کا ڈالا جاتا ہے دنیا بھر کا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو سوشل اویرنس اور ان تمام چیزوں پر بھی درشکوں کے بیویک کے اوپر چھوڑتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے بگ بوس کی کتنی کرنی یہاں پر پھر یہ ٹاسک کے دورانت آپ نے دیکھ لیا مریادہ کی ساری حدیں پار دو رہی ہیں جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ استعمال کر رہا ہے آرتی یہاں پر سدھارت ڈے کے اوپر جیسے ہی وہ اس کو ٹورچر کرنے جاتی سدھارت ڈے کے اندر کا تھرک پنتی رنجیت بابا کیوں تھگریوں دنیا بھر کا اس کے چہرے پر دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اس کی تھرک مطلب آنکھوں سے نکل کے زمین پر سام کی طرح رہنگ نے نہ لگ جائے ٹورچر کی اگر میں بات کروں تو سدھارت ڈے کے ساتھ بہت زیادہ ٹورچر بھی کیا اس کے اوپر شیبنگ کریم اس کی داڑی وغیرہ ساف کرنے کی کوشش کی گئی سرف ایکس سیل ہو دنیا پر کٹا لگا لیکن سب سے گھنگور وغیرہ ٹورچر ہو رہا تھا اسیم کے ساتھ اس کی تو شیعت وغیرہ سب اتر گئی فرسٹ ویک میں ہیر ریموووینگ کریم پر سلبان کھرنے گھر والوں کو چھیتا آیا تھا کی مت یوز کرنا آئی تنگ یہاں پر تمام طرح کی کیمیکل تمام طرح کی چیزوں کے بیچ میں ہیر ریموووینگ کریم بھی یوز کی گئی ہے جو کی جل رہی تھی اور وہ بندہ بہت زیادہ تڑپ رہا تھا اس کی تڑپ دیکھ کر آپ کو بھی کہیں کہیں تھوڑا بہت ہرڈ فیل ہو رہا ہوا یہ کیا ہے کیا نہیں لیکن ایٹس آف ٹو آسیم اینڈ ابو ملک جنہوں نے اس ٹورچر کو شدت سے سہا اور گیب اپ نہیں کیا آسیم کی حالت مطلب آپ سمجھ جائیے وہ بندہ جب رو رہا ہے چلا رہا ہے کہ میں بھلے ہی بیوش ہوتا ہوں آپ میرا ہاتھ مت چھوڑنا تو آپ سمجھ جائیے کہ کتنا بھیشڑ گھنگور والا ٹورچر کیا گیا اس کے ساتھ لیکن فرسٹ ویک میں اس نے ٹاسک گیب اپ کر دی تھی لیکن یہاں اس نے پوری جی جان شدت سے ٹاسک کو انجام دیا سدھار شکلہ بنے تھے اس ٹاسک کے سنچالک انیشیلی ان کا سنچالک مجھے تو اچھا نہیں لگا لیکن جب انہوں نے سٹینڈ لیا آرتی کے لیے اب آرتی تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں سدھار وہاں آرتی اگر سدھار جیل میں ہے تو آرتی جیل کے باہر پیٹی رہیں گے ٹس سے مس نہیں ہوگی میں تلسی تیرے آگن کی نہ میں آرتی میرے سدھار سدھار شکلہ جیسی پتا چلا تھا ان کو آرتی کہ بھگ بہت مارا رہے ہوں ترانت انہوں نے بھائیہ پھرشنا کو فون کیا پھرشنا نے سلو کو فون کیا here we go سدھار جہاں آرتی وہاں تو آرتی سدھار کے پرتی اپنی کیا بولتے اس کو کیا بولتے ورڈ یاد نہیں ہاں ہاں کیرنگ کیرنگ والا نیچر مطلب دھیان رکھتی ہیں اسی طرح سدھار شکلہ نے بھی یہاں آرتی کے لئے سٹینڈ لیا مجھے کی بات یہ ہے کہ گھر کی جتنی اور محلائیں ہیں جتنی سوپر نیوز اینکر بھگا کسی نے سٹینڈ نہیں لیا کہ دے لیمٹ کروس کر رہا ہے دے بدتمیزی کی حد پار کر رہا ہے شلاجی جیسے ورڈ وہ مجھے دیتی ہے یہ کیا بھگواس بھگتی جیسی باتیں اور کسی نے سٹینڈ نہیں لیا اور گھر کی جو بہو ہیں ٹی وی پر ہاں ماتا جی ہاں ما کیا 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 سبجی میں نعمت کا ہو گیا پورا اپیسوڈ اس میں ٹیاکی مورتی بندے میں نکال دیتی ہے یہاں پر اس اپیسوڈ میں گند مچا دی گند ایک سٹینڈ لینے کے بجائے جو بندہ سٹینڈ لے رہا ہے اور رشمی دیسائی نے تو قسم کھا رکھی کہ اگر صدارت شکلہ کوئی صحیح چیز بولے گا تو میں اس کو بھی غلط ثابت کرنے میں لکھ چاہوں گے صدارت شکلہ نے بہت بڑی آسٹینڈ لیا بہت بڑی آسٹینڈ لیا اور کئی نگے صدارت شکلہ نے جو باتیں کیے ہیں صدارت دے سے کی یہ جو کرتا ہے منڈلی اکھٹی کر رکھی اسی میں سے منڈلی میں سے ایک نمونے کو اٹھا کر بھیج دیا ہے ادربائی صدارت دے جیسا تھرکی تو میں نے بگ بوز کے اندر سوامی آم ہی دیکھا تھا سوامی آم کے بعد یہ دوسرا تھرکی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں اس اپیسوڈ میں جو گند مچائی گئی ہے جبردستی کے فوٹیج کے لیے غلط کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہو گینگ نے جو مورچہ کھولا شکلہ کے خلاف کئی نے کہیں مجھے تو بہت زیادہ گصہ آ رہی تھی اور میں نے اسی ٹائم میرے موسیق کئی سارے گالی بھی نکلی میں نے تیش میں آکے کچھ ٹویڈ بغیرہ بھی کر دی گالی سے بھرپور لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایسے بکواس وائیہ تو تھرڈ کلاس اپیسوڈ کا ریویو میں بغیر گالی کے کیسے کروں گا یہ میرے لیے اپنا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا لیکن پھر بھی چلو میں نے کول کام کنٹرول ہو کر یہ ریویو آپ کے سامنے رکھا ہے میں جانتا ہوں آپ کو بھی بہت گصہ آئی ہوگی صدار تڑے کی تھرک پنتی کے اوپر جس طرح ایکسٹریم لیول کا ٹرچر کیا جا رہا ہے پورے اپیسوڈ میں گند مچا کے رکھی تھی رائتہ تھا جو کہ پھیل گیا تھا اور آخری میں بگوز نے پورے اپیسوڈ ختم کر گیا کیا بولا آپ کی ہیلتھ کی ہمیں بڑی فکر آپ کو انجری ہو سکتی آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی اب ایک چوتیوں خراب ہو سکتی طبیعت تو ایسی چوتیا ٹاسک رکھتے ہی کیوں کسی کی آنچ میں مرچی جا رہی کسی کی موہ میں جا رہی ہے تم کو کیا پتہ کی سامنے والے کی ایمیونیڈی کتنی سٹرونگ ہے کتنی نہیں ہے ہر کوئی نہیں ہوتا ایسا ایکسٹریم ٹوچر سہپا ہے کہ تم اس کی باڈی جل رہی ہے آنکھوں میں مرچی جا رہی ہے ہلدی جا رہی ہے یہ کتنا برن کرتے ہیں سکن کو لیکن نہیں پورے دن ان کو دھوپ میں بڑی طریقے سے مروڑ دیا نبو کی طرح نچوڑ دیا اور رات پا کر بولتا ہے مجھے آپ لوگوں کی ہلت کی بڑی فکر ہے آفٹرول میں بگ بوس جو ہوں چلو آپ کو ہی نہیں جنتہ کو پر چھوڑ دیتے ہیں تو جنتہ کا نام لے کر آپ پھر سے چونتیا بنا دو جنتہ کو ہی آپ کمنٹ کر کے بتائی گا آپ کے اوپینین یہ جو اپیسوڈ کے اندر تھرک پنتی بکواس اور یہ چیزیں جو دیکھنے کو ملی آپ کو کیسے لگی کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ سندھار تڑے ایک لیمٹ پار کر رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ سلمان خان ایسے لوگوں پر ہی اپنا ہاتھ کیوں رکھتے ہیں جن میں بات کرنے تک ہی تمیز نہیں ہوتے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والی جو ہے وہ لڑکی ہے اس کی بھی بار فیمیلی ہے تو کیا ہوا وہ اگر آپ کے پاس آئی ہے آپ کو ٹچ کری اس کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے تو ٹاسک میں آپ اس مار رہے ہو یہ کر رہے ہو دھکا دے رہے ہو وہ ہی نہیں پارس شابڑا بھی اور اسیم نے بھی لات بات چلائیں دردر تو ایسی ٹاسک آپ ڈیزائن ہی کیوں کرتے ہیں کہ آدمی اپنا آپاک ہو دے اور سندھار تڑے کے لیے تو بہت بہت گالیاں نکل رہی ہیں اور گالیاں اس بات کے لیے بھی نکل رہی ہیں کہ سلمان تھان کو ایسے تھرک گندی لوگ کیوں ملتے ہیں ایسے لوگوں کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں کیوں اپریشیٹ کرتے ہیں لات مار کے نکال کیوں نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اس کے بعد لیکن لات مار کے نکالنا دو دور بلکہ آپ اور پرموٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے صاحب اس جو میں کام کیا انہوں نے میری وہاں سکرپٹ لکھی ہے لیکن کہ آردھے آردھے رتمہ لگا تھا تو صدار تڑے جیسے لوگ مجھے قطع ہی پسند نہیں آتے آردھے بھی مجھے سائکو ہی لگتی لیکن اس اپیسوڈ میں صدار تڑے زیادہ گلت تھا آردھے بھی گلت ہی رہتی موسٹ آف دی ٹائم لیکن ایک لڑکی کی پرتی آپ وہ مجھے دے رہی ہے تم کو دیکھ کر شلاجیت کی ضرورت نہیں پڑے گی صدار شکلہ نے بہت اچھا سٹینڈ لیا رشمی دیسائی یہ تو بیونڈ میری ایمیجینیشن یہ بہو اپنا گھٹیا وکرت اور سائکو پنتی سے بھرپور روپ دکھا رہی ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اپنی 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 اچھا لگا ہو تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ڈی ایس کے ڈاکس اپنے سمیہ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت